آسٹریلی کی خلاف تیسرے ونڈے میچ میں پاکستان کے پاس تاریخ رکھم کرنے کا ایک بہت بڑا موقعات لگ چکا ہے اگر پاکستان آسٹریلیا کو تیسرے ونڈے میچ میں شکست دے دیتا ہے اور سیریز اپنے نام کر لیتا ہے تو پاکستان ٹیم 22 سالہ پرانا ریکارڈ توڑ سکتی ہے جو بلکل 22 سالہ پرانا ریکارڈ توڑنے کا بہترین موقع ہے اس وقت پوری پاکستان ٹیم کے پاس اور اس سے پہلے میں آپ کو تمام تفصیلات بتاؤں لیکن اس سے پہلے بابر عظم کا آپ کو ایک اور ورلڈ ریکارڈ بھی بزاتا ہوں پاکستان ٹیم کا ریکارڈ بھی آپ کو بزاتا ہوں ٹینشن نہ لیں لیکن بابر عظم کے ریکارڈ کی بات کی جائے تو بابر عظم اگر آسٹریلی کی خلاف تیسرے ونڈے میچ میں 130 رنز بنانے میں کمیاب ہو جائیں تو وہ لمبے عظم سے بعد سنچری تو کر جائیں گے اور اسٹریلی کی سرزمین پر کافی لمبے عظم سے بعد کسی پاکستانی کھلاڑی کی سنچری ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بابر عظم ایک بہت بڑا ورلڈ ریکارڈ توڑنے میں بھی کمیاب ہو جائیں گے اور وہ دنیا کیکٹ کی اسٹری کے پہلے ایسے کھلاڑی بن جائیں گے جنہوں نے او ڈی آئی کے اندر تیز ترین 6000 رنز مکمل کر رکھے ہوں گے اسے پہلے یہ ریکارڈ ساؤت افریقہ کے حاشی معاملہ کے پاس موجود ہے جنہوں نے 123 نگز کے اندر یہ ریکارڈ اپنے نام کر رکھا ہے لیکن بابر عظم کی 160 یا 170 نگز ہے غالباً اور اس کے اندر اگر وہ 130 یا اس سے زیادہ رنز بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ یہ ورلڈ ریکارڈ بہ آسانی توڑ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان ٹیم کے اگر ریکارڈ کی بات کی جائے تو پاکستان ٹیم اگر یہ او ڈی آئی سیریز جتنے میں کامیاب ہوتی ہے تو پاکستان ٹیم 22 سال بعد آسٹیلیا کی سرزمین پر کوئی او ڈی آئی سیریز جتنے والے ٹیم بنے گی اسے پہلے پاکستان نے آسٹیلیوی سرزمین کے اوپر دو ہزار دو کھندر کوئی او ڈی آئی سیریز جتی تھی جہاں پاکستان نے تین او ڈی آئی سیریز پر مشتمل کسی سیریز کے اندر دو ایک سے کامیابی اصل کی تھی اور اب یہی وہی تین او ڈی آئی میچز کی سیریز ہے اور یہاں پر بھی پاکستان ٹیم کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے کہ پاکستان دو ایک سے یہ سیریز جتنے میں کامیاب ہو جائے اور 22 سالہ یہ ریکارڈ توڑنے میں بھی کامیاب ہو جائے بہت کیا پاکستان ٹیم 22 سالہ یہ ریکارڈ توڑ پائے گی اپنے رائے آپ کمنٹ میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ